بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول شاشی ہے اور کل پہلا سبق ہوا تھا اور آئے دوسرا سبق ہم لے کر پھر حاضر ہیں ہم نے کل بدلایا تھا شروع میں کہ اصول فقہ کتنے ہیں اور صاحب کتاب نہیں بدلایا تھا کہ وہ چار ہیں کتاب اللہ ہے سنت رسول اللہ ہے اجمع ہے اور پیاس ہے پھر اس کے بعد ہم نے خاص کی تعریف کتاب اللہ کی تعریف بھی کی تھی اور اس کے بعد خاص کی تعریف اور عام کی تعریف کی تھی یہاں پر بعد کل ختم ہو گئی تھی لیکن آج جو ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں کہ اتخاص کی تعریف کی تھی اتخاص کا حکم کیا ہے یعنی کتاب اللہ کا جو خاص ہوگا اس کا حکم کیا ہے میں نے عبارت آپ کے بلک بورٹ پر تھوڑی سے لگ دی ہے آج ہم یہاں سے آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں حکم الخاص سیمنٹر کتابی وجوب العمان بھی اس کے آگے عبارت ہے آپ کے سامنے در کتابیں ہوں گی تو آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے سابقی کتاب کا لائیں اس عبارت کا محاصل عزیز تلوہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کا یہ خاص ہوگا اس پر عمل کرنا ہر حالت میں ضروری اور لازم ہوگا اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں قیاس آ جائے یا خبر واحد آ جائے تو وہاں پر تطابق کی شکل اختیار کی جائے گی یہ کیا جائے گا کہ ان دونوں کا جمع کرنا اگر ممکن ہے یعنی کسی دائرے میں بھی کسی حد تک بھی خبر واحد اور کتاب اللہ کے قیاس کو جمع کرنا ممکن ہو تو جمع کیا جائے گا اگر آپس میں ٹکڑاؤ کی صورت آ جائے تو اسی صورت کے اندر کتاب اللہ کے خاص پر مل کیا جائے گا اور اس صورت کے اندر خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا آپ کو یہ اتراز ہوگا کہ آخر ایسا کیوں ایسا اس وقت سے یہ کتاب اللہ کا خاص جو ہے یہ کتاب اللہ جو ہے یہ قطعی ہے یعنی قطعی دلائل ہے اور قیاس اور خبر واحد جو ہوا کرتا ہے وہ زنی ہوا کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جو قطع و دلالہ ہوگا وہ یقینی ہوتا ہے اس کا درجہ بڑا ہوا ہوتا ہے بالمقابل زنی کے زنی دلائل بڑا کمزور ہوا کرتے ہیں بالمقابل قطعی دلائل کے اس لیے کتاب اللہ کے خاص کے پائی آنے کی شکل میں اگر تطابق ممکن نہیں ہو جمع کرنا ممکن نہ ہو تو کتاب اللہ کے خاص پر عمل کر کر کے خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اسی کو اس افارت میں صاحب ایک کتاب نے کہا ہے کہ کتاب اللہ کے خاص کا حکم یہ ہے کہ عجوب العمل بھی اس پر عمل کرنا حالت میں ضروری ہے لا محالتہ کا یقینی طور پر اس پر عمل کرنا ضروری ہے فَإِن قَابَلَهُ خَبْرُ الْوَاحِدِ حَبِ الْقِيَاسِ لہٰذا اگر اس کے مقابل خبر واحد یا قیاس آ جائے یعنی کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے تو کہہ رہے ہیں فَإِن عَمْكَنْ جَمْعُ بَيْنَهُمَا اگر ممکن ہو ان دونوں کو جمع کرنا یعنی کتاب اللہ کے خاص کو بھی خبر واحد کو یا کتاب اللہ کے خاص کو اور یا قیاس کو اگر ان دونوں کا آپس میں بھی دون تغییر ہیں بغیر کسی تبدیلی کے بغیر کسی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے حکم میں نہ کوئی زیادتی ہو نہ کمی ہو اور نہ اس میں کسی طرح کی کوئی بدلاؤ ہو تو اگر ایسی صورت کے اندر دونوں کا اجتماع ممکن ہو تو اجتماع کر دیا جائے گا فی حکم الخاصی کا رہیں کہ حکم خاص کے اندر بغیر کسی تبدیلی کا اگر جمع کر دیا جائے گا یعمل بیمان لہذا ایسی صورت کے اندر جمع کرنی کی صورت میں دونوں پر امن کر لیا جائے گا وَإِلَّا يُعْمَلُوا بِالْكِتَابِ وَيُتْرَقُ مَا يُقَابِلُوا آئے کر رہیں ورنہ تو کتاب اللہ کے خاص پر امن کر لیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا اس کو جو اس کے مقابل ہو اس کے مقابل سے مراد وہی ہے جو اس کے مقابل دلیل ازنی ہو دلیل ازنی چاہے وہ خبر واحد ہو چاہے وہ قیاس ہو تو ایسی صورت کے اندر اگر مقابل ہو جائے معارض ہو جائے تو ایسی شکل کے اندر خبر واحد کو یا قیاس نہیں دلیل ازنی کو چھوڑ دیا جائے گا اور جو قدیع دلالہ ہوگا یعنی کتاب اللہ کا خاص اس پر امن کرنا لازم اور ضروری ہوگا یہ بات یہاں ختم ہوئی اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتانا چاہے ہیں کہ صاحب کتاب نے اس کے بعد مثال دی ہے کتاب اللہ کے خاص کے ایک مثال دی ہے اور اس مثال کے اندر قرآن کی ایک آیت پیش کی ہیں اور اس میں احناف کا اور شوافع کا اختلاف ہے عزیز طروا میں آپ کو آپ کے یاد دہانی کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے بہت اس بات میں بتا دوں کہ اصول الشاشی کے اندر عام طور پر احناف کا اختلاف شوافع سے ہوا ہے عام طور پر جو یہاں مسئلے بیان کی جائیں گے اس کتاب کے اندر وہ عام طور پر ٹکڑا ہوگا شوافع مسئلے مسئلے کئی کئی پر مالکیہ سے یا حنابلہ سے ہوگا لیکن عام طور پر شوافع سے اس کا ٹکڑا ہوگا اس بات کو اور اس ایسی مثال کو احناف کا شوافع کا اختلاف ہو اس لئے پہلی مثال جو دے رہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حج آپ جانتے ہیں کہ اگر مدخول بیاء ہو مدخول بیاء ہو تو اس کا عدت کا وقت ہے وہ تین حج ہے اختلاف اس لفظ کے اندر ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدت کے زمانے میں ہیں اپنے آپ کو تین حج رکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں قرور کا لفظ ہے یہ قرور کی جمعہ ہے اور اس کا دو معنی ہے ایک معنی اس کا توہر بھی آتا ہے اور ایک معنی حج بھی آتا ہے احناف نے یہاں پر یہ بات شروع پہ پر جانتنا رکھے ہیں کہ قرور کا لفظ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک حج کے معنی میں اور ایک توہر کے معنی میں احناف نے اس کا معنی لیا ہے حج اور شوافے نے اس کا معنی لیا ہے طور اور شوافے کیلئے بھی دلیل ہے شوافے کی دلیل وہ لفظی اعتبار سے بہنس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ قروہ کیا ہے یہ جماع ہے اور جانتے ہیں کہ ممیز تمیز میں آپس میں اختلاف اگر تین سے نو تک کی تمیز آئے تو آپس میں ایک دوسرے میں اختلاف ہوتا ہے لہذا سلاسطہ قروہ سلاسطہ یہ مونس ہے لہذا جب اس کا ممیز آئی رہا یعنی قروہ جو ہے یہ لازمی طور پر یہ مذکر ہوگا کیونکہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے لہذا جب قروہ اگر مذکر ہے تو تہل بھی مذکر ہے اس لئے یہ تہل کے ہی معنی میں ہے آناف کرتے ہیں نہیں یہ حیث کے معنی میں ہے آگے دیتے ہیں لیکن وہ اعتراض کرتے ہیں انشاءالفہ اگر آپ حیث کا معنی مراد لیں گے فی دنوں میں مطابقت کم ہو پائے گی اس لئے یہاں کہا گیا اس لئے لہذا سلاسہ کا لفظ سلاسہ کا لفظ خاص ہے معلوم عدد کی تعریف میں کیا مطلب ہے یعنی سلاسہ کا معنی ہوتا ہے تین سلاسہ کہتے ہیں مکمل تین کو تین میں ہلکہ سے بھی کمی ہو تین کے حد میں تو سلاسہ کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا ہے اگر مکمل تین کو بتلانا ہے تو بھی لفظ سلاسہ کا استعمال اسی کو بتلانا چاہا ہے کہ لفظ سلاسہ یہ خاص ہے عدد معلوم کی تاریخ میں لہذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے یہاں سے حناف کے بات یہ کہا ہے کہ اگر سلاسہ کو حیث کے معنی میں نہیں لیں گے تو پھر سلاسہ لفظ سلاسہ پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا جیسا کہ شوافے کہتے ہیں کہ نہیں اس کا معنی طور ہے اگر طور معنی لیں گے تو لفظ سلاسہ پر عمل نہیں ہو پائے گا مکمل تین نہیں ہو پائے گا مطلقہ مدخون دیا ہو اور اپنی عدد گزارے گی طور کے واسطے سے طور قائد آت کر کے کہ اس کی عدد تین طور ہے تو لفظ سلاسہ پر عمل نہیں ہو پائے کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ اگر طور سے پرائے کریں گے آپ جانتے ہیں حضیٰ طلبہ شراب کے معلوم میں ہو کہ طلاع جو دی جاتی ہے وہ حالت طور میں دی جاتی ہے تو آپ دو شکل ہوگی یا تو آپ اس طور کو عدد میں شمار کریں گے یا نہیں کریں گے اگر آپ اس طور کو عدد میں شمار کریں گے یقینی بات ہے جو طلاع دی گئی ہوگی تو کچھ نہ کچھ طور کا عدد طور کا وقت گزر چکا ہوگا لہذا کچھ نہ کچھ مکمل تین طور نہیں ہوگا یا یہ کہ آپ اس طور کے اندر طلاع دی گئی ہے اس طور کو آپ عدد میں شمار نہ کریں تو پھر یہ ہوگا کہ تین طور اور کچھ اور طور کا حصہ تو خلاسہ کلام یہ نکلا کہ مکمل لفظ سلاسہ جو ہے جو مکمل تین کے لیے آتا ہے اس تین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کا معنی حیض لیں تو اس صورت کے اندر لفظ سلاسہ پر مکمل تور پامن ہو جائے گا بھئی مانا کہ حالت طور میں طلاع دی جائے گی اور یہ مسئلہ بھی ہے اور یہ ذابطہ بھی شریعت کا کہ اب طلاع دینا ہو کسی کو تو وہ حالت طور میں دے گا اس کے بعد لگتا ہے جو تین حیض آئیں گے پہلے حیض آئے گا پھر اس کے بعد طور پھر اس کے بعد حیض پھر اس کے بعد حیض پھر اس کے بعد حیض تو تین حیض گزرنے کے بعد فوراں کیا ہے وہ حالت اپنی اندر سے نکل جائے گی تو احنا کے مسئلہ کے مطابق لفظ سلاسہ جو خاص ہے کتاب اللہ کا اس پر عمل کرنا ممکن ہے اسی کو کہا ہے کہ اگر اطراع کو محمول کیا جائے اطھار پہنی آپ پروں کا معنی طور لیں حیض نہ لیں کمازہ بھئی شافی جیسا کہ شوافی حضار اس کی طرف گئے ہیں بھی اعتباری انت طور مذکر ان کی دریل کیا ہے اسے تبار سے کہ طور مذکر ہے نہ کہ حیض اسے ویہ سے اور قروع اس کو طور کے معنی اس معنی کر لینا لینا ضروری ہوگا وہ کہتے ہیں کہ سلاسہ محمول ناس ہے اگر ممیز مذکر ہو اس کی تمیز محمول ناس آتی ہے اس لئے اس میں آپس میں اختلاف ہونا ضروری ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ سلاسہ محمول ناس یہ فائنل بات ہے اس لئے آپ قروع کو طور کے معنی ملائیں کیونکہ طور مذکر ہے دور حیض نہ کی حیض وقت ورل کتاب اور کتاب اللہ جو وارد ہوا ہے لفظ تانیس کی جمع میں یعنی کہ کتاب اللہ کے اندر جو ہوا ہے وہ لفظ سلاسہ آیا ہے یعنی تانیس سلاسہ نہیں لیا سلاسہ نہیں ہے بلکہ سلاسہ سلاسہ نہیں کہا سلاسہ کہا ہے لہذا دارت کرتا ہے اس بات پر کہ جمع کی مذکر جمع کا مذکر ہو اور وہ تہر ہے یعنی یہ شافی کی دلیل ہے کہ آپ اس کو تہر کے معنی ملائیں لازیم ترکو العمل بھی حاضر خاصی لہذا ایسی صورت کے اندر عمل کرنا عمل کا چھوڑنا لازم آئے گا اس خاص پر کیوں؟ اس لئے کریں لئے انہو من حمل على تہر لائیو جیب سلاسہ آتھاری اس لئے کہ جن لوگوں نے اس کو محمول کیا طور پر وہ دون طور ثابت نہیں کر سکتے ہیں بلکہ تین طور و بعد سلاسی اور بعض طور کا کچھ حصہ وہ تیسرا طور وہ ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے زائر سی بات ہے طور ہی میں طلاق دی گئی ہوگی تو آپ اس طور کو شامل کریں گے تو یہ مانا جائے گا کہ اس کی ادد دو طور اور ایک طور کا کچھ حصہ تین طور مکمل نہیں ہو پائے گا یاد ایسی شکر کے اندر اس خاص پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا ایسا کہ شوافق کرتے ہیں اس کے بعد عزیز طلبہ اس کا کیا کیا فرق پڑے گا مسئلے میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد چند مثالیں دیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں لہذا اس اختلاف پر رجات کا حکم کی تخریج کی جائے گی تیسری حیز میں کیا مطلب یہ ہے ایک عورت اگر تیسری حیز میں ہے تو احمانہم کے نزدیک ابھی وہ عدد کے اندر ہے جب وہ عدد کے اندر ہے تو اس کا شوہر اگر چہے تو عید کر سکتا ہے لیکن شوافق کیا کہیں گے نہیں کر سکتا ہے کیوں جب اس کا تحرمکمل ہو گیا حیز آگیا ہے تو گویا کہ اب اس کی عدد نہیں رہی جب اس کی عدد نہیں رہی تو آپ رجت بھی نہیں کر اس کا شوہر اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتا ہے یہ اختلاف اور اس کا کہاں اثر پڑے گا میں اس بات کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد کہا اور اس کا زواب زواب سے مراد ہوئی ہے کہ جب تین طور گزر کیا اس کے بعد حیض آیا ہے تو اس حیض کے زمانے میں وہ اس کی نکاس نکل گئی ہے اس پر طلاق بائن پڑ جائے گی اگر وہ ایک طلاق دیا ہو ایک دو طلاق دیا ہو لیکن ہم آپ کیا کہیں گے نہیں ابھی حیض حالت حیض میں اس کی عدد مکمل نہیں ہوئی ہے اسی وقع ہے اور نکاح غیر کا صحیح ہونا نکاح غیر کا صحیح ہونے کا مطلب ہی ہے کہ وہ عورت اگر کہیں نکاح کرنا چاہے تو احناف کے مسلک کے مطابق نہیں کر سکتی ہے کیوں؟ اس ویہ سے کہ وہ ابھی حالت عدد میں ہیں شعافق کا کہنے نہیں تین طور تھا تین طور تو گزر چکا اس کے بعد حیض آیا ہے لہذا وہ تو آزاد ہو رہی ہے آپ وہیں نکاح کر سکتی ہے وہ حکم الحبسی اور حبس کا حکم حبس کا حکم یہ مراد ہے کہ وہ تیسرے حیض میں جب تیسرے حیض میں ہے تو غیرہ کہ احناف کے مسلک کے مطابق ابھی اس کی عدد نہیں گزری ہے تو اپنے آپ کو شوہر کے مکان میں محبوس رکھے گی اپنے آپ کو مقید رکھے گی شعافق کیا کہیں نہیں اس تین طور تو گزر چکا اس کے بعد حیض آیا ہے اب تو اس کی عدد ختم ہو چکی ہے اس کی عدد ختم ہو گئی ہے تو اب وہ آزاد ہے جہاں چاہے گھومیں پھیر اس کی عدد ختم ہوگا اس کے محبوس کا حکم نہیں ہوگا اس کے بعد بتا رہے ہیں وَلْ اطلاع کی وَلْ اطلاع کا مطلب وَئِ اک آوازات ہو جائے گی وَلْ مَسْكَنِ مَسْكَنْ مطلب یہ کہ اگر وہ تیسرے حیض کے اندر ہے تو شوہر کے ذمہ لازم ہوگا کہ اس کو سکنا دے یعنی اپنے مکان کے اندر اس کو ٹھارائے اور جہاں وہ عدد گزارائے اس کو بھی نکالائے ہوگا نہیں لیکن آناف کیا کہیں گے آناف شعافق کہیں گے نہیں اس کی عدد مکمل ہو چکی ہے اب اس کو مستن کی ضرورت نہیں ہے اس کو سکنا کی ضرورت نہیں ہے یہ تا انفا یعنی خرچہ جائر سی بارہ عدد خرچہ شوہر ہی دے گا تو اگر یہی مانیں گے کہ وہ عدد کے اندر ہے تو شوہر دے گا نہیں عدد مانیں گے تو نہیں دے گا تو ہناف کے مسلح کے مطابق اب وہ حیس کے اندر بھی ہے تیسری حیس میں یعنی اس کی عدد باقی ہے آشواہ کے کہیں گے نہیں دین دور گزر چکا ہے اس کی عدد مکمل ہو گئی ہے جب عدد مکمل ہو گئی ہے تو اب اس کے جو نانفقہ ہوگا وہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا اگر آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ حالت عدد کے اندر تلاع دیا سکتا ہے ہناف یہ کہیں گے کہ ابھی اس کو تلاع دیا سکتا ہے اگر اس کا شوہر دینا چاہے گا دے سکتا ہے شوافق کہیں گے کہ نہیں اب اس کی عدد سے نکل چکی ہے کیونکہ اس آخارت طول سے وہ نکل چکی ہے وقتصف جلالزوجی بھی اختیہ وہ عربائی سواہا اسی طرح وہ آدمی اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے کیا جمع بین اختین لازم آئے گا تو ہناف کے نزدیک جمع بین اختین لازم آئے گا کیوں؟ اس وئے ایسے کہ اس عورت کا ابھی عدد نہیں گزرا ہے اسی طرح چار کے علاوہ شادی اسی طرح اگر کسی کے پاس چار عورت ہے اس نے ایک بی بی کو طلاق دے دیا تھا وہ تیسری حیز میں ہے تو ابھی بھی وہ پانچمیں عورت شادی نہیں کر سکتا اس تک کہ مکمل اس کے عدد نکل جائے شرافقہ کہیں گے نہیں ہوں کر سکتا اس مانا کر کہ وہ تین طور گزار چکی ہے جب تین طور گزار چکی ہے تو اس کے عدد مکمل ہو گئی ہے لہذا اس سے آپ کے معاملہ رہا نہیں وہ احکام المیراثی معاقرہ دیتا لیا ادھر احکام کے میراث آپ جانتے ہیں کہ اگر بی بی اگر کسی کے نگاہ میں ہو تو وہ میراث کے بھی ہمتدار ہوتی ہے لہذا احناف کے مسئلہ کے مطابق ابھی عدد کے اندر ہے لہذا اس بی بیچ میں اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو اس کا میراث بھی ملے گا شرافقہ کہیں گے نہیں اس کو میراث نہیں مل سکتا ہے کیوں اس مانا کر کہ وہ عدد اس کی گزر چکی ہے کیونکہ وہ دور تین دور ختم ہو چکا ہے اس کا حیث کا زمانہ بزر رہا ہے یہاں لہا وہ عدد میں نہیں ہے لہذا وہ میراث کے حق دار نہیں ہو گئی البتہ وہ مراث کے لئے وصیت کر سکتا ہے کیوں اس ویسے کیونکہ وارث نہیں رہی اور حدیث کے اندر ہے کہ لا وسیت علی وارثین کہ وارث کے لئے وسیت نہیں ہے تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ لفظ سراسہ جو ہے اس کا دو معنی ہے تغر اور حیث احناف نے اس کا معنی مراد لیا حیث کا معنی اور شوافر نے تغر کا معنی لیا اور آپ نے دیکھا کہ کئی مثالوں میں کہاں کہاں اس کا اثر پڑا وہ آپ نے سمجھ لیا میں نے اس کو تفسیر بتا دیا جیسا ہے کتابی موجود ہے جہاں عزیز طلبہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مسئلے کو آپ سمجھ دیا ہوں گے اگر آپ کے اس مسئلے کو سمجھنے میں کئی پر کوئی دفقت و فریشانی ہوئی ہو تو آپ اس کو کومنٹ باکس میں ضرور نکل کریں انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا سمجھتا ہے کتابی مجھتا ہے